موسیقی کورونا سنکٹکال کے دوران پروازی مزدوروں کو ایک ستان سے دوسرے ستان پر لے جانے والے نیجی بس سنچالکوں نے خوب موٹی کمائی اب مزدور واپس اپنے کاریس تھلو پر لوٹنے لگے ہیں مگر نیجی بس سنچالک ان کا شوشن کرنے لگ گئے ہیں بنا پرمیٹ کے گاڑیوں کو دوڑایا جا رہا ہے اس سے مزدوروں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ بس سنچالک راستے میں کہیں بھی گاڑی روک کر بول دیتے ہیں کہ اب آپ کسی اور واہن سے جولے جائیں ایسا ہی معاملہ پانی پت میں سامنے آیا ہے مزدوری کرنے جا رہے ہی یادتیوں کو بس سنچالک نے پانی پت اتار دیا حالانکہ پرواسی مزدوروں کو یہ بھی جانکاری نہیں تھی کہ انہیں کس شہر میں اتارا گیا ہے معاملہ میڈیا کے سامنے آیا تو آنن فانن میں بس سنچالک نے نیجی کیپ سے مزدوروں کو پنجاب روانہ کیا مزدوروں کا ہنگامہ دیکھ پولیس بھی پہنچی اور مزدوروں کو ان کے ٹھکانے پر پہنچایا وہی پرشاسن بہارٹیو ویبھاگ پر بھی سوال اٹھے بیہار کے عرریا جلے سے پنجاب آ رہے پرواسی مزدوروں پر اس وقت مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب عرریا جلے سے بس میں سوار ہو کر پنجاب اور جمہو کشمیر جا رہے یادتیوں کو بس سنچالک نے پانی پت ہی اتار دیا یادتیوں نے بتایا کہ وہ چار دن سے بس میں ہی گھوم رہے ہیں اور آج انہیں پانی پت اتار دیا جبکہ انہیں پنجاب اور جمہو کشمیر کے لئے ٹکٹ لے رکھا ہے بس میں سوار یادتیوں نے بتایا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور نہ ان کے پاس اب کھانے کا سامان بچا ہے لیکن بس چالک نے انہیں بیچ راستے میں چھوڑ دیا وہیں جب میڈیا کرمی موقع پر پہنچے تو بس چالک نے آنن فانن میں سبھی یادتیوں کو بس میں بٹھایا اور انہیں ان کے گنتبیو پر چھوڑنے کی بات کہی لیکن بس چالک نے قریب تین کلومیٹر آگے ٹول پلازا پر پھر سے یادتیوں کو اتار دیا جسے پروازی مزدور بس چالک کے روئے سے کافی پریشان دیکھے اور میڈیا کے سامنے گوہر لگاتے رہے کہ انہیں ان کے گنتبیو تک چھوڑا جائے وہی اس موقع پر پولیس بھی پہنچی جنہوں نے بس چالک سے بات کر کے انہیں ان کے گنتبیو پر چھوڑنے کی بات کہی آپ کو بتا دے کہ یہ پروازی مزدور پنجاب اور جمع کشمیر میں دہاڑی مزدوری کرنے کے لئے جا رہے تھے لیکن بس کا پرمٹ نہ ہونے کے چلتے بس چالک نے انہیں پانی پت میں اتارنے کا ہی پلان بنا دیا حالانکہ بس چالک نے میڈیا کے ڈر سے سبھی یادتریوں کو ان کے گنتبیو تک پہنچانے کا آشواسن تو دے دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ یادتریوں کو سرکشت ان کے گنتبیو تک پہنچایا جائے گا یا نہیں پروازی مزدوروں کو یہ بھی ڈر بنا ہوا ہے کہ کہیں انہیں پھر سے راستے میں اتار دیا جائے ایسے میں پرشاسن و آرٹیو و بھاگ بھی ایسے واہنوں کی جانچ نہیں کرتا اور آنکھیں بند کر بغیر پرمٹ روزی روٹی کمانے والے مزدوروں کے ساتھ انیائے ہوتا دیکھتا رہتا ہے دیکھئے سار دو دو ہزار روپے لے لیا پنزاد تک چھوڑنا تھا یہ لوگ بجراستے میں چھوڑ رہا ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے بچے لیڈیز ہے سارا سمان باہر پھیک دیا ہے یہ ایسے درو ہوتا ہے جانا ہم لوگ جانگے وہی چھوڑیں گے پنجاب تک وہ یہی پہ چھوڑ رہا ہے اور بولے تو پڑا نیس کا کون ہے وہ دھنکی بے رہا تھا یہی روپ ہم لوگ آ رہے ہیں دو سور روپے لیڈیز کو پلانے گیا سار اگر یہ زلے سے اٹھایا جمہور تک اس نے پیسے دیا گیرہ ہزار ابھی تک ہم پتہ نہیں یہ کہاں پہنچا یہ سری بھولتا ہم کہیں جائے گے پلیس کو بتائیں گے تو پلیس سے آپ کو کچھ ہے یہ تو یہ بھولتا یہاں ہی سے جاؤ اور کوئی گاڑ دیں ہم نے بولا یہی گاڑی لے جانے تک آپ نے دیا میں نے پیسے دیا گیرہ ہزار گیرہ ہزار تو ابھی پتہ نہیں چاہرہ یہ بھولتا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے مہربانی کرلو خوش کرلو اس کے بارے میں کہ ہم کتنا بندہ کھڑا ہے پاریشان ہے کیا نام آپ کا محمد شکری بریکنگ نیوز راس بسیرہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں خاص موقع وہ بھی حریانہ سرکار کی افورڈبل ہاؤسنگ یوجنہ کے ساتھ جس کے تحت آپ کو ملے گی چھہ لاکھ روپے تک کی صوبیتھاؤں کے روپ میں سب سیڈی جیسے کی فری پارکنگ ای ڈی سی آئی ڈی سی فری کلپ چارجز فری اور مینٹیننس فری اور کوئی ہیڈن چارجز بھی نہیں تو آج ہی بینہ دیر کیے اپنے سپنوں کا گھر بک کریں